سیالکورٹ سے خبر شاون کرتے ہیں جہاں پر ریون فادر کلارنس ہیات نے کہا ہے کہ یوم بشارت خدمت کرنے کی تلقین کرتا ہے جو شخص خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے وہ خدمت کرانے کے بجائے خدمت کرنے کے عمل کو ترجیح دے موجودہ دور میں جو قیادت کر رہا ہے وہ خدمت کرانے کو ترجیح دے رہا ہے جس کے باعث معاشرے کے اندر کنفیوجن اور استرابی کیفیت پائی جا رہی ہے جو شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا تصور کرتا ہے وہ اپنا مقام اور عجر خدا کے سامنے کھو دیتا ہے ان کھیالات کا اظہار انہوں نے عالمی یوم بشارت کے موقع پر سنٹ فرانسز کیتلک چرچ فضل پورا سمڑے عالمی عبادت کے دوران کرتے ہوئے کیا ریبن فادر کلارنس حیات نے مزید کہا کہ خدمت کرنے کا عمل قربانی مانگتا ہے اور جو شخص قربانی دینا جانتا ہے اس کے درجات بلند ہیں اور آج کا کلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ ہم خود کو بڑا بنانے کی بجائے خود کو خدمتگار اور شوٹا بنائیں تو خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی قربانی ہے خدمت کا عمل دکھوں کا تقاضی کرتا ہے اور بعض شاہی میں درجات دینا خدا کا کام ہے انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ بچے سچ بولتی ہیں اور ہمیں بچوں کے خدمت پر بھی زیادہ توجہ دینی ہوگی تاکہ یہی بچے کل کو ایک منمونہ کے طور پر خدمت کے عمل کو آگے بڑھا ہاتھ دے جائیں تاکہ خدمت کا عمل روز بروز فروغ پاتا جائے قبل از ایگنس کے صاحب زادلوں نے نہایت خوبصورتی سے کلاو مقدس کو الاتار پر پیش کیا جبکہ کلاو مقدس کو عویزہ کرنے کے لیے بچوں نے الگ سے ڈائس کو نہایت خوبصورتی سے سجایا تھا